بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اور آج ہم بات کریں گے دو انتہائی اہم ڈیویلیمنٹس کے اوپر انڈین اوکیپائیڈ کشمیر میں جمعو ائر بیس کے اوپر ڈرون حملہ ہوا ہے اور پورے کا پورا ہندوستانی میڈیا چیخ چلا رہا ہے کہ اس کی ذمہ داری کس پہ ہندوستان نافذ کرے کبھی وہ جیش محمد کا نام لیتے ہیں اور کبھی وہ کوئی ایسی کشمیری پارٹی جو ریزسٹنٹ پارٹی ہے اس کو تلاش کر رہے ہیں کہ اس کی ذمہ داری اس پہ آئید کروا دیں دیکھیں ہندوستان جو اس کا جمعو کا جو ائر بیس ہے وہ پاکستانی بانڈر سے کوئی پندرہ سے سولہ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور وہ جو ڈرون حملہ ہوا ہے اس کے اوپر ہندوستان ابھی خود بھی اس چیز کو وہ اسٹیبلش نہیں کر پا رہا کہ بھئی کتنی اس کے اوپر کلنگز ہوئی ہیں کتنا بڑا نقصان ہوا ہے بیسیکلی ہوا ہوایا کچھ نہیں یہ ان کا ونس اگین ایک پلواما ٹائپ ہندوستان چاہ رہا ہے کہ پلواما ٹائپ ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے انسائیڈ انڈین ٹیرٹری اور اس کا جو الزام ہے پاکستان پہ لگا دے اور ہندوستان نے چکے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں کی ہیں نا اور جہاں تک بات رہ گی ڈرون اٹیک کی تو پاکستان کو بہت خوب تجربہ ہے ڈرون اٹیکس کا ڈرون اٹیکس کیا ہوتے ہیں پاکستان کے اوپر کافی ڈرون اٹیکس ہو چکے ہیں کوئی چار سوا چار سو پاکستان پر ڈرون اٹیک ہوا چار سو چالیس تو پاکستان خود بھی ڈرونز بناتا ہے اڑاتا ہے ایٹیز سے تو ہندوستان کو یہ اس چیز سے آگاہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس بارے میں کافی علم ہے تجربہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے جب ڈرون آتا ہے نا اس کو کیسے انگیج کرنا یہ پاکستان نے کیا ہوا تھا کیسے کیا ٹو تھوزنڈ ون ٹو کی انڈیا پاکستان کا جو ملیٹی سٹینڈ آف تھا جب انڈو پاک آرمیز آئی بال ایک دوسرے سامنے کھڑی ہوئی تھی اس ٹائم ایک انڈیا جو ریموٹ پائلٹ وہیکل تھی آر پی وی وہ انڈیا کے بارڈر سے اڑتی اڑتی کسور والی سائٹ سے پاکستانی تیریٹری میں انٹر ہو گئی ادھر سے ہماری جتنے وہ بیٹھے ہوئے تھے ایر ڈیفنس والے ہمارے سارے ریڈار جن نے وہ ہمیں ایک سگنل کیا اور ادھر سے پھر سرگودہ سے پاکستان ایر فورس کے شاہین سرگودہ سے اڑتے ہیں اور جا کے انگیج کرتے ہیں ویڈن منٹس اور آپ کا جو دو ڈرون اٹیکس ہوئے جمو ایر بیس کے اوپر اس کے اندر کو چھے سے ساتھ منٹ کا فاصلہ ہے بھائی اتنی دیر میں تو بہت زیادہ جنگ لڑی جاتی ہے ایر فورس کے اندر تو آپ کی ایر فورس کدھر تھی اور جب انگیج کرنا ہوتا تو ایسے کرتے ہیں اور یہ تو ایک ہم نے کیا دو ہزار دو کی انڈیا پاکستان سٹینڈ آف کے ٹائم انگیج کیا آپ کے ار پی وی کو مارا اور اس کے علاوہ بھی پاکستان نے تواتر سے کتنی ہی دفعہ جو انڈین جو یہ ڈرونز آتے ہیں جو ریکونیسنس کرنے الانگ سائیڈ ایل او سی پاکستان سائیڈ پہ کرنے آتے ہیں بیس یوں دفعہ پاکستان نے وہ گرائے ہوئے اور آئی ایس پی آر نے پوری دنیا کو دکھایا ہوا ہے اور ڈرون تو ڈرون ہم نے آپ کو یہ بھی دکھایا کہ بھئی آپ کی جو ایر فورس ہے اس کو کیسے انگیج کرنا اور ہنڈ ڈاؤن کرنا یہ ابھی نندن والی اپیسوڈ تو آپ لوگ یاد ہوگی جب فروری دو ہزار انیس میں جب انہوں نے پاکستانی تیریٹری کے اندر وہ آ کے ایگریشن کرنا چاہی تو ادھر سے ایر فورس اڑتی ہے ویدن منٹس انگیج کر لیتی ہے تو بھی یہ ہوتا ہے ریسپونس کا اور رییکشن کا ٹائم اور اور پتہ چل جاتا ہے کس نے ایگریشن کی اور کس نے آگے سے روکا ابھی تو آپ لوگ آپ لوگ خود ہی کنفیوزڈ ہیں کہ بھی یہ ڈرون اٹیک کس نے کیے اور اس سے کتنا نقصان ہوا اور آپ اس چیز میں بالکل ناکام ہو چکے ہیں کہ اس کی ذمہ داری پاکستان کے اوپر لگا سکے تو یہ بالکل ایک پاکستان کے اوپر دوبارہ سے فالس فلیگ والی وہ ایک الزام لگانے کی آپ کی بھونڈی اور ناکام کوشش ہوئی تو اسی طرف دیکھیں ایک اور انڈیا نے ڈس انفرمیشن پھیلائی ہے کہ جنرل باجوہ چیف آرمی سٹاف اس کو قتل کرنے کی سازش ہوئی ہے انسائیڈ پاکستانی آرمی کہ کچھ جو ایس ایس جی کے جو بائیس لوگ ہیں اور ایک کلفٹن کرنل وہ لوگ اس سازش کے اندر پکڑے گئے اور ایک ابارٹیو ملیٹری کو کی بھی کوشش ہوئی ہے جنرل باجوہ کو اسیسینیٹ کرنے کی سازش ہوئی ہے یہ سو فیصد جھوٹ اور سازش پہ مبنی بات ہے اور یہ انڈین پروپیگنڈا ہے انڈین پروپیگنڈا یہ اسی طرح کا ہے جس طرح کا انڈین پروپیگنڈا ایو ڈس انفرمیشن کے اندر ہندوستان کرتا رہا ہے اور جو انڈین پروپیگنڈ کے اندر ساری چیزیں یہ سامنے آ چکی ہیں یورپی یونین امریکہ پوری دنیا کے سامنے یہ چیزیں آ چکی ہیں کہ ہندوستان کتنا لیتھل پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کر رہا ہے یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے اور یہ ہائیبرڈ وارفیر کی ایک کڑی ہے کہ بھئی جنرل باجوہ اس کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش ہوئی ہے ابارٹیو ملیٹری کوئی کی کوشش ہوئی ہے بھئی اس طرح نہیں ہوتا جن کو پتا ہے ان کو پتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ نہ آرمڈ وہیکل بھی پکڑی گئی ہے بھئی کیا اس طرح کی چیز ہوتی ہے جو ملیٹری کی چیزوں کو سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس طرح کبھی بھی کوئی نہیں ہوتا کوئی تو اس طرح ہوتا ہے وہ سارے لوگ موجود ہوتے ہیں اگر کبھی فوج کا اس طرح کا فوج کو مجبوری بن جائے کوئی کرنے دو اور وہ پھر روح ہو جاتا ہے اور کیا کہتے ہیں کہ کوئی ہو جاتا ہے اس سے پہلے آپ کو بتا دیں یہ تو آپ نے بہت سادھی بات کی ہے بہت دفعہ پاکستان آرمی میں دشمنوں نے کوئی کرانے کی کوشش کی ہے یہ ارلی پاکستانی ریز میں بھی یہ ہوا تھا جن اکبر والی اپیسوڈ ہے یہ بھٹو کے ٹائم بھی یہ جو سیونٹیز میں بھی یہ ابارٹیو کوئی کی کوشش ہوئی نائنٹیز میں بھی ابارٹیو کوئی کی کوشش ہوئی ساری کی ساری کوششیں جو تھیں وہ ملیا میٹ کر دی گئیں بھئی پاکستان کے اندر ادارے کام کر رہے ہیں اور یہی تو پاکستان کی فوج کو اس کے انٹیلیجنس جو ادارے ہیں ان کا یہ احزاز ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی کوشش اور سازش جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہونے دی جاتی اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاؤں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ جنب باجوا کی جو زندگی کے بارے میں چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ بھئی اور اس کے ایک اشارہ عبرو کے اوپر پوری فوج انہیں موف کرنا ہوتا ہے اور ایسی فوج جو اپنے آرمی چیف کو ہی نہ سنبھال سکے وہ جو یہ نیوکلر ویپنز پڑے ہوئے یہ جو سٹیٹیجک ویپنز پڑے ہیں ان کی کیا خاک حفاظت کرے گی جو اپنے آرمی چیف کو ہی نہ سنبھال سکی بھئی پوری دنیا کی نظر ان کے ویپنز پہ ہے اور ہم جو ہے نا آرمی چیف is the custodian of the of پاکستانی security اور اس کے ساتھ یہ بات بہت واضح ہے کہ ہم لوگوں نے آرمی چیف نے اس کی بھی حفاظت کیا ہے بامز کی بھی حفاظت ہے پورے ملک کی بھی حفاظت کی گئی ہے پوری ٹرریزم کی وار لڑی ہے اس سے نکل کے آئے ہیں اور جہاں تک آپ کے آرمی چیف کی زندگی کا معاملہ ہے نا یہ ابھی نندن والی جو اپیسوڈ ہوئی تھی اس ٹائم انڈین آرمی چیف صاحب اس برگیڈ ہیڈکوارٹر میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس آپریشن کو آپس روم کے اندر بیٹھ کے منیٹر کر رہے تھے اور وہ منیٹر کرتے کرتے ایک تو جہاز ہم نے مار گر آیا دوسرے کو ہن ڈاؤن کر لیا اور اسی ٹائم اوپر جو ڈاغ فائٹنگ ہو رہی تھی ایر فورس کی پاکستانی ایر فورس اور انڈین ایر فورس کی اس اس ٹائم جو انڈین آرمی چیف تھا وہ بھی لگ ہو چکا تھا یعنی within friction of seconds وہ انڈین آرمی چیف کو hit کیا جا سکتا تھا وہ مر سکتا تھا موکے کے اوپر لیکن اس ٹائم بھی یہ اس ٹائم کیا کر رہا تھا انڈین آرمی چیف یہ بلکل پاکستان کے اندر چونکہ surgical strike کروا رہا تھا نا یہ جیسے نہیں براک حسین ابامہ ہیلری کلنٹن یہ سارے لوگ ادھر جا کے پینڈگان کے اندر آپس روم کے اندر بیٹھے یہ اپٹ آباد والی اپیسوڈ کو منیٹر کر رہے تھے یہ انڈین آرمی چیف بھی اسی طرح کی چیز brigade ہیڈکوارٹر میں ادھر آپس روم میں بیٹھ کے منیٹر کر رہے تھے اور اگر god forbid god forbid ان کا یہ operation کامیاب ہو جاتا نا تو پھر انہوں نے ادھر بیٹھے ہوئے آرمی چیف کی اپنی footage بھی پورے ہندوستان میں پھیلانی تھی کہ ہم نے پاکستان کو اس کے اندر گھس کے مارا اور اتنے جو انتنک واندی مار دیا لیکن بھئی تم مار نہیں سکے بلکہ خود مر گئے اور ہم نے تمہارے آرمی چیف کی جان بچائی اور پاکستان نے پیس کا پیغام بھیجا کہ بھئی نہیں ہم چاہتے ہوئے بھی ہم نے یہ کام نہیں کیا ہم نے تو ابھی نندن تک کو واپس کر دیا اور یہ ہندوستان کی ایک بہت بڑی خواہش ہے کہ پاکستان کی آرمی کے اندر مرال کو ڈاؤن کرنے کے لیے وہ اس طرح کی ڈس انفرمیشن ال انفرمیشن یا مس انفرمیشن وہ پھیلاتے رہتے ہیں تو ہم لوگ بخوبی سے آگاہ ہے اور آپ بھی آگاہ ہو جائیں یہ جو پاکستان بیسیکلی میں ایک بات بتا دوں کہ پاکستان ہندوستان کے نروز کے اوپر سوار ہے بیسیکلی ان سے مسئلہ کشمیر حال نہیں ہو رہا یہ کشمیری جو پرو انڈین کشمیری پارٹیز ہیں ان کو بھی مودی صاحب نے بلایا لیکن پھر بھی مسئلے کا کوئی حال نہیں ہوا اور اس کے بعد یہ اور طرح کی حربیں چاہ رہے ہیں پاکستان کو انگیج کرنا چاہ رہے ہیں ان ون وی آر دی ایڈر لیکن پاکستان پھر اللہ کے فضل سے اس ساری کی ساری کرائیسس صورتحال سے نکل آتا ہے اور ان سے کچھ نہیں ہوا تو پاکستان کے خلاف یہ اس طرح کا پروپیگنڈا سے باز نہیں آتے تو اس سے ان کا مقصد اور کچھ نہیں ہے مقصد صرف اور صرف یہ ڈس انفرمیشن پھیلانا جبکہ حقیقتاً نائی یہ جو دونوں ڈیویلیپمنٹس ہوئی ہیں ان کا پاکستان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے یہ صرف اور صرف ہندوستان کی بخلاہٹ کا یہ مظاہرہ ہے اور ہندوستان آئندہ بھی اس طرح کی بخلاہٹ جو ہے نا وہ اس کو ظاہر کرتا رہے گا اور میں دیکھ رہا ہوں آگے جو افغانستان کی صورتحال چل رہی ہے یہ ادھر جا کے جو جو ملیشیا کے لوگ ہیں جو نوردن آلائنس ورے لوگ ہیں جو ٹی ٹی پی کے کچھ لوگ ہیں ان سے جا کے یہ ادھر سے ماریں گے یہ ادھر جا کے ان سٹیبیلیٹی کریں گے پاکستان میں بھی کرائیں گے اور ہو سکتا ہے مودی جانے سے پہلے پہلے یہ ان کا مسئلہ کشمیر نہ حل ہوا تو کوئی اور فالس فلیگ یہ کر سکتے ہیں تو ان سے یہ کوئی بعید بات نہیں ہے تو لہٰذا پاکستانیوں کو اور پاکستان کی فوج کو سب کو ان چیزوں کا پتہ ہے اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ضرورت صرف اس عمر کی ہے کہ ان کی ساری کوششوں کے اوپر ہم نظر رکھیں جیسے ہم نے آلیڈی بخوبی رکھی ہوئی ہے جی تھینکیو ویری مچ